السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ انوال قرآن مجید کے اندر چھا بجا بیان کیا گیا ہے وہ انوال ہے مسالہ ربوبیت مسالہ ربوبیت کو قرآن مجید کے اندر جا بجا گاہ بکاہ بیان کیا گیا ہے ربوبیت کا معنی ہے انشاء الشریح حالاً بخالاً یا حد تمام کہ کسی چیز کو ہر طرح کی ضروریات مہیا کر کے اسے درجہ کمال تک پہنچا اس لیے رب کا معنی ہے پنورتی کا رب کا معنی ہے پالن ہار رب کا معنی ہے حاجت روا رب کا معنی ہے مشکل کشا رب کا معنی ہے ضروریات پوری کرنے والا رب کا معنی ہے تاتا رب کا معنی ہے تستگیر کیونکہ ظاہری سی بات ہے ربوبیت کے اندر پرورش کے اندر تین چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں ایک چیز کہ ضروریات کو باہر پہنچانا دوسری چیز نقصان دے چیز سے ہم کو بچانا اور تیسری چیز محبت شکت رحمت ان تینوں چیزوں کے باہرم ملنے سے ربوبیت کا عمل پورا ہوتا ہے اسباب کے درجے میں ربوبیت کی ایک ادنا سی چھلک بچے کی پرورش میں نظار دی ہے کہ کس طرح وہ کمزور اور ناکوا ہوتا ہے اور کس طرح اس کے والدین اس کی جملہ ضروریات اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اس کو ہر قسم کی نقصان دے چیزوں سے بچاتے رہتے ہیں اور ان کے دل کے اندر اپنی اولاد کے لیے کتری محبت کتری شکت ہوا کرتی ہے قرآن مجید میں والدین کی پرورش کو ربوبیت کا نام دیا ہے اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک ارشاد فرمایا ہے رب الہم دوما قنار و بیانی صغیروں کہ عین رب عین اللہ اصل اور حقیقی رب اصل اور حقیقی پالنہار اصل اور حقیقی پروردگار اصل اور حقیقی ضروریات نہیں کرنے والا وہ تو ہی ہے لیکن اسباق کے درچی میں میرے والدین بھی میرے پانے والے ہیں لہٰذا احمد اللہ تو ان کے اپنے رحمت و اپنے ذل فرمان رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ جس کے جس طرح انہوں نے بچپر کے اندر میرا خیال رکھا ہے احمد اللہ اس برحابے کے عمر میں تو بھی ان کے اپنے رحمت ہو کر مسئلہ علوہیت کی طرح مسئلہ ربوبیت بھی انتہائی اہم مسئلہ ہے بلکہ میرے درچ کے اندر تو مسئلہ علوہیت کی بنیاد اساس ہی مسئلہ ربوبیت ہے جب ایک آدمی اللہ رب العزت کو اپنی تمام ضروریات پوری کرنے والا مانگ لے گا ہر قسم کے نقصار اور خطرات سے بچانے والا مانگ لے گا تو لازمی سی بات ہے جب اسے ضرورت پڑے گی تو اللہ ہی سے تو مانگ لے گا جب اسے اپنا خالق اپنا مالک اپنا رازق مانگ لے گا تو اسی کے سامنے تو اپنی چھولیاں بلائے گا اسی کے سامنے دستے سوال ہوگا اسی کے سامنے اپنی جمید جھکائے گا اسی کے سامنے اپنے ہاتھ بلائے گا اسی کے دروازے پر جا کر دستے دے گا لازمی بات ہے کہ جب وہ کھاتا اس رب کا ہے تو شکریہ بھی تو اسی رب کا ادا کرنا ہے گلگانے ہیں تو اسی رب کی کھانے ہیں نا یعنی کھا کر شکریہ ادا کرنا یہ لازمی بات ہے یہ جو آپ نماز ادا کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں ہر جملے ادا کرتے ہیں زقاة ادا کرتے ہیں یہ در حدیقت شکر ہی تو ہے کہ آدمی بندگی اور عبانت کی صورت میں اس وقت عالی کا شکریہ کھانا تو یہ بات نیہ ہوگی کہ جس شخص نے مسئلہ ربوبیت مان لیا اس نے یقیراً مسئلہ علوہیت کو بھی کھانا مسئلہ ربوبیت کی حیثیت اساس بنیاد اور بیچ کی طرح ہے قرآن عجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب نے زب دے مسئلہ ربوبیت کو بنیاد بنا کر مسئلہ علوہیت کا مسئلہ سمجھا ہے جب مثالیں بجلتا ہوں پہلے مثال اللہ تعالیٰ ربیت نے سورہ یونس کے اندر رشاعت کر رہا ہے اِنَّا رَبَّتُكُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّبَاوَاتِ وَالْعَرْضَىٰ فِي سِتَّدْ تَبِيَعَاتِ سُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْضِ یدبر العمر ما من شفیع اللہ من بادی کہ ربے کا ادارت شکر فرمایا کہ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے کہ جس دن آسمان و زمین کو چھے دنوں کے اندر پیدا فرمائے چھے دنوں کے اندر پیدا فرمانے کے بعد عرش پر مستوی ہو گیا استعوان فرمائے پھر وہی اللہ سب کاموں کی تدبیریں کرنے والا ہے ذرا بور پر ربائیے گا کہ یہ آسمانوں اور اس کا سارا نظام بنانا زمین اور اس کے اندر ہماری تمام جملہ زمینیات کا سمان رکھ دینا یہ سب کی سب ربوبیت ہی تو ہے اور کیا ہے زمین و آسمان کی سب چیزیں یہ ہماری ضروریت کے لیے اللہ رب العزم نے پیدا فرمائی ہے سوچئے آسمان میں اللہ رب العزم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں رہا زمین میں اللہ رب العزم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں رہ دیا اور سب کا سب کی پر یہ کیا ہے صرف وہ سب انسان کے لیے کیا ہے پھر اللہ رب العظم نے اس زمین و آسمان کو تخلیق کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا عوض نہیں چھوڑ دیا تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ رب العظم نے فرمایا یدد بیرالعورہ اس کو چلانے والا اس کو گھڑڈرول کرنے والا اس کو سنبھالنے والا اس کی دیکھوال کرنے والا بھی تو میں ہی ہوں ذرے ذرے کی تطبیر کرنے والا وہی اللہ یہ سب کا سب ربوبیت کا بیان ہے کہ پیدا کرنے والا پرورش کرنے والا دیکھوال کرنے والا اللہ کی داتے پھر اللہ رب العظم نے مسئلہ علوہیت کو بیان کرتا زارکم اللہ ربکم کہ وہی اللہ ہی تو تمہارا رب ہے تمہاری خمس ضروریات تو پورے مجھے عبادت تمہارا رب ہی تو ہے پھر پڑھویا فابدور جب تمہارا رب ہی ہے تو لہٰذا عبادت کے لائدہ بھی تو اللہ کی ہے فوقار کے لائدہ پھر اللہ کی ہے عبادت کے لائدہ بھی اللہ کی ہے تو بوقتی ضرورت سوال کرنا جھولیوں کو پھیلانا اپنے ہاتھوں کو بھیلانا اپنی جمید کو جھکانا یہ صرف اور صرف اللہ کی ساتھ دیتا ہے اور کسی کے ساتھ یاد رکھئے نا ربوبیت نام ہے اللہ کی بندے کے ساتھ بھیلیں اور عبودیت نام ہے بندے کی اللہ کے ساتھ بھیلیں اس آیتیں بھارتا کے اندر اللہ رب العزت نے مسئلہ ربوبیت کو بنیاد بنا کر خوصورت انداء میں مسئلہ روحیت سمجھایا ہے کہ جس طرح رب میں ہو اسی طرح انہاں بھی پیانتا ہوں اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ فاطر کے اندر بھی مسئلہ ربوبیت کو بھیان کر کر مزرعی اللہ کو وعدے فرمایا ہے مختلف نظام کو بھیان کر مسئلہ الہ سمجھایا اللہ رب العزت نے ارشاد کرمایا کہ وہی رب ہی تو ہے جس نے حواؤں کا نظام جاری کرمایا ہے وہی رب ہی تو ہے جس نے بابیوں کا نظام جاری کرمایا ہے وہی رب ہی تو ہے جس نے کھیتی اور زرعان کا نظام جاری کرمایا پھر فرمایا وَاللَّهُ خَلَبَكُمْ مِنْ تُرَابِنْ سُمَّ مِنْ نُطْبَدِنْ سُمَّ جَعَالَكُمْ اَذْوَادَكُمْ یہاں اللہ رب العزت نے تحریک انسان کا ابتدائی مرحلہ ابتدائی نظام جاری کرمایا کہ وہی رب ہی تو ہے جس نے انسان کو اولاً مٹی سے بنایا پھر سانوی نظام جاری کرمایا کہ نطبے سے ہم نے اس کی تخلیق فرمائی ہے پھر اس کے جھوڑے جھوڑے بنائیں یہ بھی باللہ کی مبید کا ریال ہے آگے فرمایا وَمَا يَسْتَرِ الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبًا فُرَابَلْ سَاعِلُ شَرَابُهُ وَهَذَا بِنْ الْعُجَادِ وَمِنْ قُلْ تَعْقُلُونَ لَحْمَدْ تَلِيَوْ وَدَسْتَخْرِدُونَ حِلْيَةً وَسْتَخْرِدُونَ حِلْيَةً اللہ رب العزت نے دو دریاؤں کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا اپنی پانی کڑوا ہے دونوں آپس میں وہاں ملتے جلتے نہیں ہیں مچھریوں کا نذاب بیان کرمایا ہے سمندروں کے اندر پائے جانے والے زیوراتی کا بیان کرمایا ہے کشنیوں اور جہاں کے چنرے کا بیان کرمایا ہے وہاں فرمایئے کہ یہ سب کا سب ربوبیت کا بیان ہے اے انسان یہ سب کچھ میں اللہ نے کیا ہے کسی پوٹ سکھ تیرے نہیں آگے اللہ رب العزت نے ذکر فایا یولج اللہی لفِ النہار وَيُولجُ النہار فِ اللَّئِ وَسَخْرَشَمْ صَوَيْقَبَلْ قُلْ يَجْرِلِ عَدْرِ النُسَمَّا کہ وہی اللہ ہی تو ہے وہی رب ہی تو ہے جو راہ کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے وہی رب ہی تو ہے جو دن کو راہ کے اندر داخل کر دیتا ہے وہی رب ہی تو ہے جس نے سورج اور چاند کو اپنے اپنے کام پر لگا رکھتا ہے یہ سب کے سب رجعہ میں بڑھ گیا ایک مقررہ بیان کی تک چل رہے ہیں یہاں پر اللہ رب العزت نے راہ دن کا ادام بیان کرمایا ان کے گھٹنے بڑھنے کا ذکر فرمایا ہے اسی طرح سورج کا نظام چاند کا نظام کا بیان فرمایا ہے یہ سب اس کی ربوں میں انتدر اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے یہ ساری چیزیں کیوں کی ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے کی ہیں ان تمام چیزوں کے لیے انسان کے فائدے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر انسان کا فائدہ ہے اگر گوھر کیجئے سوچئے اگر صرف رات ہی رات ہو تو انسان اندرے میں کام کی طرح کریں اگر دن ہی دن ہو انسان آرام کی طرح کرے گا اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جتی بھی کی ہے یہ سارا کچھ کس لیے کیا یہ سب انسان کے لیے نہیں ہے اللہ رب العزت نے ان تمام آیاتیں واقعہ کے اندر مسئلہ ربوبیت تجھ کر فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا سارکم اللہ ربکم لاہل مل یہی اللہ ہی تو ہے تو تمہارا رب ہے سارے کی ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے سارے کی ساری علوہیت اسی کے لیے ہے ربوبیت کا مختلف جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اسی بسنے کو بنیاد بنا کر آگے بسنے غلوحیت کو سمجھایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُورِهِ مَا يَبْلِقُونَ مِنْ تِتْمِينَ کہ اے لوگو اے نادا انسان اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی علاوہ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پوکاتے ہو وہ تمہارے لیے ایک خجور کی گھنٹلی کے چھلکے کی بھی مالک ہے یہاں اللہ رب العزت نے اپنی غلوحیت کو اپنی سور و پکار کا مختلف جانے کہ جب میں اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کیا آسمان بنایا تمہارے لیے زمین بنایا تمہارے لیے چشمیں جاری کے تمہارے لیے مجھلیوں پر عذاب جاری فرمایا تمہارے لیے یہ سب کچھ میں اللہ نے تمہارے لیے جب کیا ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ عبادت کے رائعات بھی صرف اللہ کی اسی کے سامنے تم نے اپنے ہاتھوں کو جکے لانا ہو اسی کے سامنے تم جب جمین کو جکانا ہے اس کی علاوہ تمہیں کسی لفاق سے جانے نہیں ہونا عبادت کے رائعات میں تو سب اللہ اللہ رب العزت نے سورہ مومن کے اندر بھی یہی اندار بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اللہ ذی جعل لکم اللیلہ لتسکنو فیہم النہار ان اللہ لسو فکذر علی الناس ولیکن اکثر الناس لا يشکرون کہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے آرام اور سکون کے لئے رات بنایا وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے دیکھنے اور کام کچھ کرنے کے لئے دن بنایا ہے وہ تو بڑے فضل و قرآن ہے اس کے فضل و قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کرتے لیکن لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اس کا شکری ادا نہیں کرتے یہ سر اس کی ربوبیت کا بیان ہے آگے برمایا خالق اللہ کہ یہی اللہ ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے ہر چیز کو پہلا کرنے والا وہی ہے تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا وہی اللہ ہے تمہارے اوپر اپنی رحمتوں اپنی رسول کرنے والا وہی اللہ ہے آگے اللہ نے اسی چیز کو بلعات بنا کر فرمایا لا الہ الا ہو فاندہ تو فقول جب رب ہوئی ہے جب مالک ہوئی ہے جب خالق ہوئی ہے تو بھر فاندہ تو فقول اس معبول کو جھوڑ پر تم کیوں در مدد کے بھی کاری پڑے اس خالق کو جھوڑ کر کیوں بھی در مدد جا رہے ہو آدھو ایڈیو ایڈیو لوڑو اپنے رب کی در تمہارے رب کی رحمت تمہارے رب کی برد میں تمہارا انتظار کر رہی ہے واپس آدھو بھی ابھی بھی تمہارے بس وقت ہے لوٹ رو اللہ کی تک یہ نہ ہو باپ میں جب وقت ختم ہو جائے پھر تم پشتاتے رہ جاؤ پھر تمہارے پشتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو تمہارے گناہ چاہے جتنے برزی کیوں نہ ہو جائے اپنے گناہ ہو کے بھی کرنا کرنا چاہے تمہارے گناہ آسمان کی کلٹیوں کو کیوں نہ چھو رہے ہو تمہارے گناہ چاہے سندر کی جھاک سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو کے ہو تمہارے گناہ اللہ کی رحمت کا مقاملہ نہیں کرسکے لہٰذا بھی بھی وقت ہے لوٹو اللہ کی تک کیونکہ جب تم اللہ اپنی طرح لوٹو گے اور تمہاری آنکھوں کے ارضوں سے آنسوں کا ایک کترہ گرے گا تو وہ ایک کترہ اللہ کو اتنا محبوب ہے اتنا محبوب ہے تمہارے گناہ چاہے جتنے برزی ہو جائے آسمان و زمین کو کیوں نہ کھی لے وہ ایک کترہ تمہارے تمام قناہو کی امت پانی دیٹھے لوگوں سائن میں لہذا لا الہ الا ہو وہی اللہ تمہارا رو ہے وہی اللہ تمہارا مالک ہے وہی اللہ تمہارا رازق ہے وہی اللہ تمہارا پردگار ہے وہی اللہ تمہارا پالنہار ہے وہی اللہ تمہاری تمام سروریات کو محیع کرنے والا ہے لہذا اجر قدر نہ جاؤ اللہ کے طرح پسند اسی طرح کہ وہی اللہ ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو تمہاری رہائش کا بنایا ہے زمین کو تمہارے لیے ایک دچونہ بنایا ہے وہی اللہ ہی تو ہے جفتے آسوان کو تمہارے لیے ایک چھت بنایا ہے وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں بہترین صورت بہترین شکل اطاقی ہے وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پاکیزہ اور خوبصورت رزق اطاق فرمایا ہے یہ تمام چیزیں اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے اور آگے اللہ نے فرمایا زارکم اللہ رب و رحمت بارک اللہ رب العالم کہ یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے صرف تمہارا رب ہی نہیں بلکہ وہ بابرکت ذات فتبارک اللہ وہ بابرکت ذات ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والی ذات مسئلہ ربوبیت کو سمجھانے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے اسی مسئلہ ربوبیت کو بنیاد فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو زندہ رہنے والا ہے جو زندہ تھا زندہ رہے گا اس کے اوپر قریب ہوتے نہیں آنا اللہ لا الہ الاہ الحی القیوم لا آقاہ موسینا تم مالا موت و دل کی بات اس کے اوپر نہ نید لی آنا ہے اور نہ ہی اوپ لی آنا ہے وہ ان دماؤں چیزوں سے پاک رہا ہے اس کے ذوا کوئی یہاں نہیں ہے لہذا تم مشکلات میں صرف اور صرف اسی رب کو بکارا ہے اللہ رب العزت نے مسئلہ ربوبیت کو بلیاد بنایا مسئلہ ربوبیت کو اساس بنایا مسئلہ ربوبیت کو بیٹ بنا کر مسئلہ علوہیت کو سمجھایا کہ جب پالنے والا وہ ہے تو الہ و معمول بھی تو اللہ ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ زمر کے اندر بھی اپنی ربوبیت کا بیار فرما کر مسئلہ علوہیت کو سمجھایا کہ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا سنگایا ہے وہ رات کو دن پر تاری کرتا ہے اور دن کو رات پر تاری کرتا ہے اسی نے چاند اور سورج کو کام پر تارکھا ہے اور ہارے چیز کے لئے ایک ایک کو پرنا ہم رکھ دیا ہے پھر آکے اللہ بالعزت نے انسان کی تخلیق کا لیتا فرمایا کہ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے پھر اسی اللہ نے تمہارے جوڑے کر رہے ہیں اسی اللہ نے تمہارے لیے آٹھ ہیزم کے جانور پیدا فرمایا ہے آگے فرمایا کہ وہی اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہاری تخلیق فرمایی ماں کے پیٹوں کے اندر اور ایک اندھیرہ نہیں تھا دو اندھیرے نہیں تھے بلکہ تین جلیوں کے اندھیرے کے اندر اللہ نے تمہارے تخلیق فرمایا ہے اندھیرے کے اندر اللہ بالعزت نے انسان کو بیدا فرمایا ہے اس دنیا کو بڑے سے بڑا تاریقا کیوں نہ ہو اندھیرے کے اندر کوئی انسان کچھ بھی نہیں بنا سکتا اللہ بالعزت یہ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک اندھیرہ نہیں دو اندھیرے نہیں بلکہ تین اندھیروں کے اندر انسان کو تخلیق فرمایا ہے اور پھر دیکھئے کیسا خوبصورت انسان بنائے ہاتھوں کی جگہ ہاتھ لگائے پیلوں کی جگہ پیل لگائے کانوں کی جگہ کان لگائے اللہ بالعزت دوسری جگہ پر بھی لگا سکتے لے لیکن ایسا نہیں کی یہ ساری فرمای تین اندھیروں کے اندل ہو رہی ہے یہ سب کا سب اس کی رمومیت کا بیان ہے زمین و آثمان ہو لیل و نہار ہو شمس و کمر ہو تخلیق انسان ہو نظون انعام ہو کوئی بھی چیز ہو یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ان تمام چیزوں کا پالت ہا ان تمام چیزوں کا فیال لکھنے والا ایک اللہ کی ذات سے اور کوئی آگے اللہ بالعزت نے اسی کو بلیان بنایا اور فرمایا وہی اللہ ہی کو ہے جو تمہارا دھم ہے سارے کی ساری بادشاہی انسی کے لیے لا الہ الا لہذا عمانت کے لاعزات اللہ کی ذات ہے پوکار کے لاعزات اللہ کی ذات ہے اپنی جمید کو چکانا ہے تو صرف اللہ کے سامنے چکانا ہے اپنی ہاری جھوڑیوں کو پھیلانا ہے تو صرف اللہ کے سامنے چکانا ہے وہی اللہ ہے جو تمہاری ہاری جھوڑیوں کو بھر کے رہے وہی اللہ ہے جو تمہارے ایک ہارے کھوک کے انسوں کے قطرے سے تمہارے زندگی کے تمام گناہوں کو مانک کرتا ہے وہی اللہ ہے جس کے دروازے پر جب انسان دستک لکھا ہے تو ہاری ہاتھ واپس نہیں ہو رہا اللہ رب نظر نے اپنی خاندیت اور رمویت کا دیان فرما کر اپنی علوہیت اور معبودیت کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں اس پاس سے آپ ناظر رواغ سکتے ہیں کہ مسئلہ رمویت یہ کتنا آہیت ہے ہمارے لیے ہمارے لیے بنیاد ہے اساس ہے ایک بیٹ کی ایسیت رکھتا ہے اگر انسان اس مسئلہ رمویت کو سمجھ دے تو مسئلہ علوہیت کو بھی سمجھ جاتا ہے عالمِ ارواح کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مسئلہ رمویت کو سمجھ جائے اس مسئلہ کی حمیت کے پیشے نظر اللہ رب العزت نے عالمِ ارواح میں تمام کے تمام انسانوں سے اول تا آخر اس بات کو اقرار کروایا ہے اور اہد لیا ہے کہ رب و اکیرہ اللہ ہے وہاں پہی دی ویالا رب العزت نے ان سے مسئلہ رمویت کا اہد لے کر ان کی فطرت اور خبیل کیا کر مسئلہ علوہیت کا بیج بولی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاق سرمایا ہے سب کے سب اولادِ آدم کو جمع کر کے ان سے پوچھا گیا ان سے اہد لیا گیا کیا میں اللہ تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں کیا میں تمہارا مبالک نہیں ہوں کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں کیا میں تمہارا داتا نہیں ہوں تو تمام کے تمام روخوں نے جواب دیا قالو بالا کیوں نہیں اللہ تو ہی تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے تو ہی تو ہمارا خالق ہے تو ہی تو ہمارا رازق ہے تو ہی تو ہمارا پروردگاہ ہے تو ہی تو ہمارا پاننحال ہے تو ہی تو ہماری تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا ہے پھر اللہ رب العزب نے اشارت کرنایا کہ ہم نے یہ وعدہ ہم سے اس لیلیا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن تم ہم سے یہ نہ کہنا یہ نہ کہنا بنا دینا کہ ہمیں تو اس مسئلے کے بارے میں خبر ہی نہ تھی ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا لہذا اس مسئلے کو خوب سمجھ لینا ذہن میں بسا لینا اور اس پر یقین بنا لو کہ تمہارا رب اکیلہ اللہ ہے اور اکری تمہارا قانلے والا اکیلہ اللہ ہے اور اکری نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ میں اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کس اقرار کے اوپر تمہارے کس احد کے اوپر میں اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو قواب بنا لینا واشدو علیکم آباؤکم آزم اور تمہارے ابباؤ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پار پر دوار پہنایا ہے اس پار پر انہو لا الہ لکن غیلی وَلَا رَبَّكُنْ مَعِلِكْ وَلَا تُشْرِقُونَ بِشَيْعَا کہ اللہ تیرے اضافہ کوئی ایلا نہیں ہے اور تیرے اضافہ کوئی رب نہیں ہے وَلَا تُشْرِقُونَ بِشَيْعَا اور ہم تیرے ساتھ کسی وہ کو شریک رہی گئے نہ تیرے ساتھ کے پر شریک رہیں گے نہ تیرے سفات کے پر کسی کو شریک رہیں گے تو وَحْتَهُ لَا شَرِقْ لَا پھر اس کی شامل رحمت کو دیکھئے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو اس وعدے کے بارے میں یاد دھیانی نہیں تھی اس کو یاد نہیں تھا کہ میں عالمِ ارواح کے اندر وعدہ لے کر آئے لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد تمہیں پریار و مددگار نہیں چھوڑ دیا تمہیں کیوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس مسئلے کی یاد دھیانی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور حسن کا لگان کرنے کے لیے کہ انبیاء اور حسن آتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے امت کے پاس آتے گے اور آتا تمام لوگوں کو اس وعدے کی یاد دیانی کرواتے رہے کہ اے لوگوں تو اللہ رب العزت سے عالمِ ارواح کے اندر وعدہ کر کے آئے ہو کہ تمہارا رب اور مالک اکیلہ اللہ ہے تمہاری چھوڑی جھکے کی تو اکیلے اللہ کے خاندے تمہاری جھوڑی پھیلے کی تو اکیلے اللہ کے خاندے تم دستے سوال ہوگے تو اکیلے اللہ کے خاندے تم دستے دورے کسی کے نرواح میں پڑتے ہو دروازہ اور کوئی نہیں ملتی اللہ تم وعدہ کر کے آئے ہو اللہ نے انبیاء اور رسول کا نظام جارے پرمایا اور پھر بھی اللہ رب العزت نے اس پہ بھر کر ایک اور نظام جارے کہ اللہ رب العزت نے وہاں زیلم واہو کتابی کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء اور رسول کے اوپر صحیفے اور کتابیں نام کہ تاکہ رسول دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو تمہیں نصیحت حاصل کرنے کے لئے وہ کتاب کافی ہوگی جو میں نے اپنے انبیاء کے پرنا چاہتا ہے یہ کتاب قرآن یہ ہمارے لئے کافی ہے یہ تمام قرآن کے لئے کافی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والے جو اس قرآن کے اندر غور و فکر کرنے والے ہیں جب انسان اس قرآن کے اندر غور و فکر کرے گا تو اسے ہر چیز کے بارے میں گلی پوزنے گا تو جب اس کے بعد اللہ علیہ وسلم بلی انسان کی رہنمائی کے لئے انبیاء اور اسر بھیجے سب پر انبیاء اکرام نے اس مسئلے کا اضحاد فرمایا اور یہ مسئلہ یاد دن آیا لو کہ تمہارا رب تمہارا مالک اکیلہ سیدر آدم علیہ السلام کی دقاہ کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے ارشاہ سب گایا ربنا زلتا انفسادا و ایلم تغفر لنا و ترحمدا لنکونتا من الفاصل کہ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے اگر تُو نے ہمیں باپ نہ کیا تو ہم پر ساروں پھارے والے ہوئے لہذا اے ہمارے رب ہمیں باپ فرما دینا سیدر آدم علیہ السلام کی دعا اتداء ہوئی تو رب بنا کے لفظ اے ہمارے رب اے ہمارے معمول اے ہمارے علیہ مسئلہ رکوبیت کو مانے کیا سیدر آدم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے لئے اللہ سے دعا مانگی تو اتداء رب سے رب سے کی پر فرمایا ربی اندری باہلی اے میرے رب یہ میرا بیٹا تو میرے خاندان سے ہے میرے رہن سے ہے اپنی دعا کی اتداء کی کوئی لفظ ہے رب سے کہ ہمارا حق اکیلا اللہ ہے اور اکیلا سیدنا ابراہیم حریر اللہ علیہ السلام پہ نمرود کے خات جب ان کا مباحثہ ہوا تو اس کا موضوع کیا تھا اس کا موضوع بھی مسئلہ رکوبیت کہ نمرود کہتے لگا کہ میں رب ہوں میں جو چاہے کوئب کر سکتا ہوں لیکن سیدنا ابراہیم حریر اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان کا جو جگرہ نمرود سے ہوا تھا وہ صرف اور صرف اور کوئی نہیں بلکہ مسئلہ ربوبیت فی رب بھی رب کے بارے میں تھا کہ رب تو نہیں بلکہ رب اکیلا اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جہل کے ساتھیوں کے ساتھیں جو مسئلہ پیش گیا وہ مسئلہ اور کوئی نہیں بلکہ مسئلہ ربوبیت یا صاحبہ یسیدنی آرباق متفررقون خیر ام اللہ الواحد اتخار اے میرے جیل کے ساتھ ہی مزارہ مجھے بتاؤ کیا دردر کے بکاری بندہ زیادہ بہتر ہے یا ایک درد کا بکاری بندہ بہتر ہے ایک درد کے ساتھیں جھکنا جاگا بہتر ہے ایک درد کے ساتھیں جاگا جھکنا بہتر ہے ایک الہ بہتر ہے ام اللہ الواحد ایک اللہ ہی بہتر ہے اس کے ساتھیں جھکنا تمہارے لئے کافی ہو جاتا ہے کیونکہ وہی اللہ تمہارا حابی و ناصر پر جاتا ہے سیدنہ موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے دربار میں جا کر دعوت دی تو وہاں میں بدیانی موصوب مسئلہ ربوبیت فیرون نے دعوت کیا تھا آلا ربت من آلا میں تمہارا ربوں سیدنہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دعوے کی تردید خرمائی اور فرمایا نہیں نہیں رب جو نہیں بلکہ رب تو رب العالمین ہے رب اکیل اللہ ہے پھر اول نے اتوال کیا تو پھر رب کول ہے رب کول ہے رب کول ہے تمہارا اور سیدنہ حابن علیہ السلام کا رب کول ہے سیدنہ موسیٰ علیہ السلام جب میں رب کا تعارف اخترار فرمایا میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق فرما کر پھر اس کی رہنوائی کا ذریعہ بھی دائم کر گیا میرا رب وہ ہے اور پھر اس پیلوں کے جتنے بھی جادو کٹے سارے کی سارے جادو کربی سیدنہ موسیٰ اور سیدنہ حرون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان ہم سیدنہ موسیٰ علیہ السلام کے رب اور سیدنہ حرون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان سیدنہ علیہ السلام کی بھی بلیادی دعوت کسی بسنے کا اعلان تھا میرا رب تمہارا رب اکیلا اللہ ہے لہذا اسی کی عبادت کرو کیونکہ اس کی عبادت کا رستہ یہی سیدنہ موسیٰ اصحاب 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 جن کے متعلق اللہ عبر عزت پورے سورت تازل کی سور اصحاب 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 نے بھی جب دربادشاہ کے درباد لگے تو وہاں پر جا کر رب کی بسنے ربویت مضائم کی رب رب سماو دی مل ارز لگ ندو ندو نہیں الہا ہمارا رب تو مور ہے کہ حفظ آسمان و سمیل کو تخلیق فرمایا ہے ہم اس کی علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر حتیٰ بھی امام الانبیاء سید الابورین و العافظین خادم النبی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے واقعات سے قرآن بڑا پڑا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا قالو رب اللہ سن مستفاو تتنسر علیہ الملائکہ اللہ تخافو ولا تحسنو وامشرو بالجنت اللہ کنتم معلوم کہ بیشہ بولو کہ جنہوں نے کہا رب اللہ ہمارا رب اکیلہ اللہ ہے ہمارا معبود اکیلہ اللہ ہے ہمارا مشکل کشا اکیلہ اللہ ہے ہمارا دعوتہ اور اکیلہ اللہ ہے سن مستفاو پھر اس مار کے اوپر وہ پکے ہوگے ان کے ایمان کے اندر چھمزوری نہیں آئی اس دعوے سے ہٹے نہیں سن مستفاو مزبوط ہوگے پکے ہوگے پھر اللہ رب رسول نے فرما یہ ایسے لوگ ہیں جو اس کامے کے اوپر پکے ہوگے میں تفاف ہو کہ تم نے کبھی خوف نہیں کر وَلَا تَحْزَنُو تم نے کبھی غمدین نہیں ہونا وَا بُشِلُو اور خوش ہو جاؤ خوش یا مداؤ کس کے لیے کس چیز کے لیے کیا بیلہ ہے بِلْ جَنَّتِ اللَّذِي كُنْتُمْ تُو عَدُول کہ اللہ تمہیں اس بار کے مندلے میں وہ جنت عطا کرے گا جس کا مہلا رجل سے وَعَدَا تَحْزَنُو وہ جنت کوئی عام جنت نہیں ہوگی ایسی جنت کہ اس کے اندر باہات ہوگی نیوے ہوگے ہر قسم کے بھل ہوگے اس کے نیچے ہر قسم کی نہر جاری ہوگی جس کا مقابلہ اس طریعہ کھنا کوئی پھل کرسکتا اللہ رب عزت نے آف اللہ علیہ وآل 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 سے ارام کروایا کہ مشرقوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی راوہ کسی اور کو مابود بنا لو اللہ کی راوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لو حالان کہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے اس کائنات کے ضررے ضررے کا رب ہر چیز کے اوپر اختیار اکیلے اللہ کا ہے اور کسی قرآن مجید کہتے ہیں یہود وآل کی تردیل کرتے ہیں اللہ رب وآل عزت نے ارشاد حرمایا کہ یہود وآل کی تردیل کیوں کی ان کو جہنج میں کیوں قرار دیا گیا وجہ یہی دی کہ انہوں نے اپنے علامہ کو اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو اللہ کی اپنا رکھنا آج اس لیے ان کی تردیل کی گئی ہے یہ باز ظاہر کرنے کے لیے رب اکیلہ اللہ ہے اور کوئی دی اس لیے اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ 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 سلم اہل کتاب کو دعوت دے دے کہ میں تمہیں اس ایک کلمہ کی دعوت دیتا ہوں کہ جو کلمہ میرے اور تمہارے دمیان مرابد وہ کلمہ اور کوئی نہیں اللہ نعبد اللہ ولا مشرک بہی شیعہ ولا یتفید معذنا بازا قرباء من دول اللہ وہ کلمہ اور کوئی نہیں بلکہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی علاوہ کی عبادت نہیں کرتے ہم اس کی علاوہ کسی اور کو شرک نہیں پھیلاتے اور نہ ہم اس کی علاوہ کسی اور کو کسی فقیل کو کسی مولوی کو اپنا رق بناتے رسائیت اندر اللہ رسول نے صلی اللہ کو حکم دیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآل اہل کو دعوت دی اس بستے کے در باپ بھی چھوٹ دنیا کے کامیاب ہوگی اور آزد کے اندر بھی کامیاب ہوگی حج ویدہ کے موقع پر بھی آس اللہ علیہ وآل صلی اللہ بڑے صاف انداز کے اندر ارشاد فرمایا تھا اندر باپ واحد واندر رب واحد واندر نبی یک واحد کی تمہارا باپ حضی آدم علیہ صلی اللہ علیہ ایک ہی ہے تمہارا رب خالق کی قائدات اکیلہ اللہ ہے اور تمہارا نبی خادم النبی یہ پیغمبر وہ سر میں ہو اور کوئی نہیں جس اس طرح پہ احسان اپنے باپ کے راوہ دوسرا باپ بنانا پسند نہیں کرتا اسی طرح اللہ رب نے اپنے ساتھ کسی دوسرے اللہ کو بھی شریف کے راوہ ساتھ لہذا عبادت اور مقار کے الائے ساتھ اکیر اللہ کی تھا اللہ رب نے پانچ جہان بنائے آلم انوا آلم بطن آلم دنیا آلم برزر اور آلم آخر ان تمام جانوں کے اندر اللہ رب نے مسئل رہوبیت اور مسئل علوہیت کو بادے کر دی آلم عروا کے اندر اللہ رب نے مسئل رہوبیت کا وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام کی تمام روح نے بادہ لیا تھا اللہ سے جواب دیا تھا اللہ ہمارا رہا آلم بطن کے اندر اللہ رب نے انسان کی تحریک کو دی کر فرمایا خلق ابن باد خلق انفیس رمات صلاح کہ میں اللہ ہی تو ہوں جس تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں تیر اندھیلوں کے اندر پیدا فرما میں اللہ کی اور کوئی نہیں کر سکتا کہ میں اللہ ہی تو ہوں اور کوئی نہیں ہے پھر اس خلق کے اندر بھی انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا معبود ہے تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے اللہ 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 کوئی معبود نہیں تو وحدہ اللہ شریف عالم برزق کے اندر بھی انسان سے سب سے پہلا سوال کیا ہو مر رب 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 تیرا رب کون ہے تیرا خالی کون ہے تیرا پروردگار کون ہے تیرا پالت ہار کون ہے تیری تمام ضروریات یہ مہیا کرنے والا کون ہے کس کو دونے اپنا حالت ربعہ اور مشکل کشا سمجھتا رہا ہے اگر تو جواب آیا کہ اللہ پوری ہے تو انسان پریا ہو جائے گا اگر جوا کچھ اور ہوا تو انسان ناکام ہو گا پھر آدمی آخرت کے اندر دو ٹھیک آلے ہوں گے جنت کا اور جہنم کا جنت ہی لوگ جب جنت کے اندر پہنچیں گے تو اسی مسئلے کا اعلان کریں کون سا مسئلہ مسئلہ رہومیت ان کا سب سے پہلا کلام جنت کے اندر داخل ہوتے ساتھ یہی ہوگا ان کی آخری بار جنت کے اندر داخل ہوتے ساتھ یہی ہوگی کہ اللہ تمام کی تمام تعریف تیرے کے لیے ہے تو ہی ہمارا فروردگار ہے تو ہی ہمارا پاندھار ہے تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے تو ہی ہمارا رازق ہے تو ہی ہمارا مشکل پشاہ ہے جہنمی جب جہنمت کے اندر پہنچیں گے تو اسی مسئلے کا اقرار کریں گے مگر اس وقت ان کے پہتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہو ربنا اینا اپانا سانتنا و دبارانا فازلون السبیلہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی باتیں مان لی ہے ہم نے ان کی اطاقی ہے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے ربنا امد ترست دیلی وحی ترست دیلی فاطر نبز نبینا اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو مردمہ مہدی تو نے ہمیں دو مردمہ ستیلی اطاف نائی لہذا ہم اپنے گناہوں کا اطراب کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہم نے اپنے علماء کی باتیں مان لی ہے ہم نے تیرے ساتھ اوروں کو شریک دیا ہے ہم نے اپنے میروں کی باتیں مان لی ہے لہذا پانچوں جہان کے اندر اللہ کی نقویت کو نائم کیا گیا ہے کہ اللہ ہی واحد ہے جو وحد وضا شریک ہے اللہ ہی ہے جو تمہارا خالق ہے تمہارا مشکل کشا ہے تمہارا داتا ہے تمہارا دستگیر ہے تمہیں عزت دینے والا ہے وہی اللہ ہے جتے کائنات کی ہر چیز کو پہلا کیا مقصد کیا تھا تا کہ انسان کی ہر ضرورت کی چیز اسے پہلے ہی جتا کران مجید کے اندر جب آس اللہ علیہ 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 کے اوپر پہلی وحی ناظر ہوئی تو پہلی وحی کی پہلی آیت کے اندر بھی مسئلہ ربوبیر رب کے نام سے جو بہت بلندو والا جو آشیز کو پہلا کرنے والا ہے اور قرآن مجید کی ابتدا ہوئی تو اللہ کی ربوبیت کے اظہار سے تمام کی تمام قریب اللہ ہی کے لئے جو رب العالم ہے جو غالی کے کائنات ہے جو تمام جہان و پھالنے والا ہے اور قرآن کی ابتدا ہوئی تو رب کی ربوبیت سے اختتام ہوا تکمیل رب کی ربوبیت سے کہہ دی دیئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کے ساتھ لوگوں کے مال کے ساتھ الہ الناس لوگوں کے الہ کے ساتھ قرآن کی ابتدا ہوئی تو مسئلہ ربوبیت سمجھانے تکمیل ہوئی تو مسئلہ ربوبیت کو ظاہر کر دیا گیا کہ اے لوگوں عبادل کے رہیات ہیں تو صرف اللہ کی رہیات ہیں اور کوئی ہیں نمازی کی جتنی بھی چیزیں وہ ادا کرتا ہے نماز کے اندر جتنی بھی ہیٹی ہوتی ہیں نمازی قیام کرتا ہے تو نماز کے قیام کے لکھ ربوبیت کا اقلال کرتا ہے سبحان ربی الان نمازی سیدے میں جاتا ہے تو رب کی ربوبیت کا اقلال کرتا ہے سبحان ربی الان نمازی اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے رب کی رب کی ربی جعلی مقیوب السلاة دی و میں گویا کہ انسان اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت ہے ایک اللہ کو اپنا داتا اور دستگیر مانی ایک اللہ کو اپنا مشکل پشاہ بنا لے ایک اللہ کو اپنا حاضر روا بان لے کیونکہ وہی اللہ رب العزت ہے جتنے ہر چیز اس کائنات کی جو پیدا کی ہے وہ صرف اور صرف انسان کی آسانی کے لیے پیدا کی ہے یہ سورج کو چاند کو پیدا کیا انسان کی آسانی کے لیے کہ رات کو آرام کریں دن کو کار کریں صبح شام پیدا کی انسان کے لیے دن رات پیدا کیا انسان کے لیے زمین میں کھیلیاں گئے انسان کے لیے آسمان سے بارش نادر کی انسان کے لیے یہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ پیدا کیا ہے تو انسان کے لیے تو اس بات سے آپ اندازہ نے کہا سکتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ جس کے گھر سارا دین گھومتا ہے اگر انسان اس ایک مسئلے کو مان لے تو انسان کے لئے مسئلہ قلوحیت کو ماننا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کی تحلیق کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کروایا ہے وَمَا فَلَقُ الْقِتْ نَوَلْا اِنسَانِ اللَّهِ يَا قُلُول ہم نے انسان کی یہ تحلیق پرمائی ہے ہم نے جنگان کی یہ تحلیق پرمائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے اللہ کے سامنے اپنی چھولیوں کو ملائے اللہ کے سامنے اپنی چھولیوں کو جھکائے اللہ کے سامنے دستے سوال ہو اللہ کے دروازے پر جا کر دست کر دے اور کسی کے سامنے نہ جھکائے اپنی چھولیوں کو اگر جھکانا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے اس کائنا کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لئے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو جو پیدا کرمائے ہے اس کا مقصد کہ اللہ کی عبادت ہے لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا موحف بنائے اپنے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی صحیح بانوں میں تحفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْمَلَا عُلْمَدْ